السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 137 اس میں میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اندھیرے میں پڑھی جائے حقیقت یہ ہے کہ نماز میں برے خیالوں کی وجہ سے صحیح معنوں میں دل نماز کی طرف متوزہ نہیں ہو پاتا لہٰذا ان خیالات سے نزاد حاصل کرنا ضروری ہے نزاد کے کئی طریقے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل خاموشی ہو نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی نقش والے کپڑے نہ پینے ہو کیونکہ ان چیزوں پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر ہی متوجہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم رحمت اللہ علیہ کے پھیجے ہوئے نقشدار کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراں بعد اتار کر واپس پھیج دیا اور فرمایا اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنے طرف متوجہ کر دیا ایک بار نئے جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لی اور فرمایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر اس میں مشغول ہو گیا مردوں کے لئے سونے کے زیورات کی خرمت سے پہلے آپ ایک دن سونے کے انگوٹی پہن کر ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے اس اتار کر فینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپنے طرف متوجہ کرتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے باگ میں نماز پڑھی اچانک ایک پرندہ اڑا اور وہ پیڑوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تازب سے منظر دیکھا تو وہ ادھا کیوی رکعتوں کی تعداد بھول گئے آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آزمائیس کا شکر کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے باگ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اب آپ جیسے چاہے اسے خرچ کریں ایک اور شکش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنے اس باگ میں جو خضوروں سے لدہ ہوا تھا نماز پڑھی تو ان کی نگاہ خضوروں کے فل دیکھنے میں ایسی الجی کی اسے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہی نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اس باگ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ باگ پچاس آزار روپے میں بیس دیا اسلاف کرام میں سے بعض حضرت کا اشاد ہے کہ نماز میں چار چیزیں بہت بری ہیں کسی دوسرے طرف متوجہ ہونا موہ پر ہاتھ فیرنا کنکڑیاں صاف کرنا اور چالو راستے پر نماز شروع کر دینا موسیقا